اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں حضور صرف فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے تصویر سازی کی ہے اسے زندہ بھی کرو حضور صرف فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان پر نحمد کے فرشتے نہیں آتے اسے اگلی دیس میں بھی حضور صرف فرمایا اللہ کے پاس قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو سخت سے سخت تر عذاب دیا جائے گا اسے اگلی دیس ابو حیرہ رضی اللہ کے ساتھ مدینہ مروعہ میں مروان بن حاکم کے گھر میں گیا تو انہوں نے چھت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا انہوں نے کہا کہ میں رسول صرف سے سونا حضور صرف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شاد ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرف پیدا کرنے چلے اور اگر اسے یہی گمنٹ ہے تو اسے چاہیے کہ ایک دانہ پیدا کریں ایک چونٹی پیدا کریں یعنی کہ چھوٹے ذرے پھر انہوں نے پانی کا ایک تشت مکوایا اور اپنے ہاتھ اس میں دھوئے جب بغل دھونے لگے تو میں نے ارس کیا کہ برہ رہا کیا بغل تک دھونے کے بارے میں تو انہوں نے رسول صرف سے سونا انہوں نے کہا میں نے جہاں تک زیور پہنا جا سکتا ہے وہاں تک دھویا ہے تو یہ صرف ان کا اپنا عمل تھا ٹھیک ہے لیکن بغل تک دھونے کا تجاوز کرنے میں آتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ان کا اپنا ذاتی عمل تھا کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ زیور وہاں تک پنایا جائیں گے جہاں تک ان کے اعزاز چمک رہے ہوں گے ٹھیک ہے اسے اگلی دیس بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایسا خواب بیان کیا جو اس نے دیکھا نہ ہو تو اسے دو جو کے دانے دانوں کے قامت کے دن جھوڑنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ اسے ہرگز نہیں کر سکے گا اور اس لئے مار کھاتا رہے گا اور جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اسے پسند نہیں کرتا تو یہ اسے یا اسے بھاگتے ہیں یا قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسے پگلا کر ڈالے جائیں گے اسی طرح اور جو کوئی تصویر بنائے گا اسے عذاب دیا جائے گا اور اس پر زور دیا جائے گا کہ اس میں روح ڈالے جو وہ نہیں کر سکے گا اس اگلی دیس حضرت ابو رہرہ سے رسول صلی اللہ فرمایا جس آدمی نے کسی روح کی تصویر بنائی اس سے قیامت کے دن مجبور کیا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے جو وہ پھونک نہیں سکے گا اسی طرح اگلی دیس حضرت ابن عباس سے ایک شخص حضرت ابن عباس کے پاس آیا اس نے کہا محسط کا انساعت درست کاری پر ہے میں نے یہ جاندار کی تصویریں بناتا ہوں آپ مجھے ان کے مطلق فتوہ دیں حضرت ابن عباس نے کہا میرے قریب آؤ وہ قریب ہوا انہوں نے فرمایا میرے قریب آؤ وہ مزید قریب آیا آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میں تم کو وہ بات بتاتا ہوں جو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی آپ فرمایت رہے تھے ہر تصویر بنانے والا مصہور جہنم میں ہوگا اور اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک جاندار بنائے گا اور وہ سے جہنم میں عذاب دے گا اور حضرت ابن عباس رضی حضرت نے فرمایا اگر تم نے ضرور یہی کام کرنا ہے تو درختوں کی اور جن چیزوں میں جان نہیں روح نہ ہو ان کی تصویر بناو یعنی کہ اگر کوئی بندے کا پاس کوئی روزی کمانے کا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں تب وہ یہ کام اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے تصویر بنانا ٹھیک ہے آج کے دور کے اندر آپ سمجھ لیں اس حدیث کے یہ سمجھ گئے ان سے کہ آپ لوگو ڈازائننگ اور اس طرح کی چیزیں بنا سکتے ہیں جن میں فیس نہ ہو جن میں جاندار چیزیں نہ ہو آپ وہ چیزیں بنا سکتے ہیں اسی طرح آگلی دیس سجدنا عبداللہ رضی حضرت بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزگیوں میں سب سے سخت عذاب والے لوگوں میں روز قیامت تصویر بنانے والے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی پناہ تا فرمایے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیوز یہ پیغامات شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں الارم کے بڈن پر آل پر کلک کریں لائک اور کومنٹ کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ